اس ویڈیو ہوں بات کرنے والا ہوں آن لائن شاپنگ فراڈز کے بارے میں اگر آپ کے پاس بھی کریڈٹ کارڈ ہے ڈیوٹ کارڈ ہے یا یو پی آئی یوز کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ بہت ہی نیو لیول کا فراڈ ہے اور بہت سے ایسے لوگ جو ادر فراڈز سے ایزلی بچ جاتے ہیں شاید اس میں فہنس سکتے ہیں تو اس لیے اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ اس فراڈز سے بچ سکیں جوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے آن لائن شاپنگ ویب سائٹز ہیں سیگھے فلپ کارٹ ایمیزون وغیرہ تو اس پر شاپنگ کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن کچھ ایسی ویب سائٹز بھی ہیں جو آپ جن کو نہیں جانتے اور اس میں آپ کو کچھ ایسی ویب سائٹز بھی مل جائیں گے جو کہ جینوین ہیں لیکن موسٹلی ایسی ویب سائٹز ہیں جو کہ جینوین نہیں ہیں اور جن میں آپ کے ساتھ فراڈ ہونے کا کافی زیادہ خطرہ ہے اور اگر آپ ان کا موڈس اپرینڈی جانیں گے تو بہت زیادہ آپ کا حیرانی ہوگی کہ کس کس طریقے سے یہ لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اور ان ویب سائٹ کا شکار بہت سے ایسے لوگ بھی ہو رہے ہیں جو کہ کافی زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں جو کافی ٹیکسیوی لوگ ہیں وہ بھی ان ویب سائٹ کے شکار ہو جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو موڈس اپرینڈی ہے کچھ یونیک ہے کیونکہ بہت سارے کریٹ کارٹ گیوزر سے سے ہیں وہ سوچتے ہیں اگر کچھ غلط ہوتا ہے میں اور لائن شاپنگ کر رہا ہوں تو میرے پاس ڈیسپیوٹ ٹریز کرنے کا آپشن ہے میں مرچنٹ سے ڈیسپیوٹ ٹریز کر دوں گا لیکن یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی الگ لیول کا ہے جس کو آپ کو جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ نارمل مرچنٹ والا ٹرانزیکشن نہیں ہوتا ہے بلکہ میں ایک ویب سائٹ یہاں مثال دوں گا ایک ویب سائٹ ہے کروما فریش ڈاٹ ان کے نام سے تو کروما ڈاٹ کوم تو آپ جانتے ہیں جیونین ویب سائٹ ہے تو اسی کو کوپی کر کے فرادسٹرز نے کروما فریش ڈاٹ ان کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی اس کے اندر فوڈ آئیٹمز کافی سسسے دام پر لسٹ کی ہے بہت سے یوزرز وہاں پر لینے کے لیے پہنچے سامان کو تو انہوں نے جیسی سامان کو کارٹ میں ڈالتے ہیں آپ اس کے بعد چیک آؤٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنے کارٹ ڈیٹیلز ڈالتے ہیں کیونکہ یہ ویب سائٹ صرف کارٹ کو ہی ایکسپٹ کرتی ہے تو جیسی آپ اپنا کریٹ کارڈ ایڈیویٹ کارڈ کا نمبر وہاں پہ انٹر کرتے ہیں سی وی کے ساتھ میں نیکسٹ کرتے ہیں پیچھے بیک اینڈ میں ان کے جو فروڈ بیٹھے ہوتے ہیں فروڈ ایسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ ترنت آپ کی ڈیٹیلز کو کیپچر کرتے ہیں اور اس کو وہاں پر دوسرا آمانٹ ڈال کے انٹر کرتے ہیں جہاں سے بھی ان کو آپ کے پیمنٹ کو کیپچر کرنا ہے بیس ہزار یا تیس ہزار چاہے بھلے یہ آپ کا آرڈر پانس سو چھے سو ساتھ سو روپے کا ہو لیکن آپ کی ڈیٹیلز کو کیپچر کرتے ہیں وہ اور اس کے بعد میں وہ دوسری جگہ اس کارڈ کو یوز کر کے ڈیوٹی پی وہیں سے جنریٹ کر دیتے ہیں ترنت کے ترنت آپ کو لگتا ہے کہ میرا ڈیوٹی پی اس پرچیس کے لیے جنریٹ ہو رہا ہے بٹ وہ ڈیوٹی پی فروڈشٹر جنریٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کا پیمنٹ لینے کے لیے آپ کے پیمنٹ کو آپ کو سکیم کرنے کے لیے آپ کا پیمنٹ اپنے ایکاونٹ پر لینے کے لیے تو جیسے ہی آپ نیکسٹ کرتے ہیں پیمنٹ کے ٹوے ایک فیک آتا ہے ایک فیک پیمنٹ گیٹوے آتا ہے وہاں پر اپنا اوٹی پی انٹر کرتے ہیں سی وی وی کارڈ نمبر ایکس پائیو تو اس کے آس مہنچے چکی تھی اس نے ہی جنریٹ کیا آپ کو لگا کہ میرے پرچیس کا اوٹی پی ہے جو کہ کچھ نہیں ہے جیسے آپ پیمنٹ گیٹوے اس پر تو کچھ ملا نہیں آپ کو آپ کے بینک اکاؤنٹ سے تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار کچھ بھی اماؤنٹ کٹ سکتا ہے جتنا اس فراڈ آدمی نے آپ کے خاتے سے نکالنے کی کوشش کی ہے اور پھر آپ کے پاس آپشن رہنی جاتا ہے کیونکہ اگر آپ بینک کو کمپلین کرتے ہیں تو بینک کہتا ہے یہ اوٹی پی بیسٹ ٹرانزیکشن ہے اب یہاں پر آپ نے کسی پرسن سے بات بھی نہیں کی کسی سے فون پر بھی اوٹی پی شیئر کیا تو اس کیس میں سیدھے سیدھے آپ پر بلیم آنے والا ہے اور اس میں پیمنٹ کی رکوری کافی زیادہ ڈیفیکلٹ ہونے والی ہے پھر یہ مکنگا آپ ایسا کبھی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو سائبر قرآن کو ترنت کانٹیکٹ کریں لیکن کسی بھی ایسی ویب سائٹ سے شاپنگ بلکل نہ کریں جس کے بارے میں آپ کو بلکل بھی پتہ نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ اگر ایسا کچھ کرتے ہیں اب تو بیک اینڈ میں ان کے ٹھک بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کا ڈیٹروں کیپچر کر کے اور دوسرا ڈیپی جنریٹ کرتے ہیں مطلب ڈیپی وہ خود جنریٹ کرتے ہیں آپ کے تھروڈ جو ڈیپی جنریٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ موڑے ساپرینڈی کام کر رہا ہے تو نیکس ٹائم جبھی آپ آن لائن شاپنگ کر میں جائے تو دیکھ لیں کہ یہ ویب سائٹ کوئی ریپٹیڈ ویب سائٹ ہے یا نہیں ہے جن ویب سائٹس کا آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے انہیں سے شاپنگ کریں اور ادھر ویب سائٹ چاہے وہ گوگل ایڈز میں شو رہی ہو چاہے یوٹیوب کے نیچے جو ٹیکسٹ والے ایڈز آ رہے ہیں وہ شو رہی ہو لوگ سوچتے ہیں یوٹیوب پر آ رہی ہے یا کسی ادھلہ جنریٹ ویب سائٹ پر کوئی ایڈ آ رہا ہے تو وہ صحیح ہوگا ایسا نہیں ہے کوئی بھی اپنی کیمپینڈ رن کر سکتا ہے ایڈس کی تو اس طرح سے بہت سے لوگ اپنے جو فراڈ والی ویب سائٹ سامن کے ایڈز پر رن کر دیتے ہیں جہاں پر آپ کو بہت سستہ کوئی سامان دکھ رہا ہوتا ہے اور اسی بہانے آپ سے بہت لمبا چوڑا فراڈ ہو جاتا ہے تو اس جس کا دھیان رکھیں اور چب بھی آن لائن شاپنگ کریں تو ریپیٹیڈ ویب سائٹ سے نون ویب سائٹ سے ہی شاپنگ کریں جو آپ جانکاری میں ہو جنے باقی کسی بھی انجان ویب سائٹ سے اس طرح سے شاپنگ نہ کریں آپ کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہو سکتا ہے ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں میں کسی اور فراڈ کے بارے میں آپ سے بات کروں گا اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں آویر کرتے رہیں تاکہ کسی کا بھی اس طرح سے پیسہ برباد ہونے سے بچ جائے کسی کا پیسہ اس طرح سے فراڈ شرس کے پاس جانے سے بچ جائے کیونکہ پیسہ بہت ہی مہنس سے کمائے جاتا ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں thank you so much for watching this would be your friend